السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہم نے گروپ کے بارے میں پڑھا کہ گروپ کیا ہوتا ہے اس کی فور ہم نے پروپرٹیز دیکھی جو فور ایکزیم سے کہ اگر کوئی بھی سیٹ وہ فور ایکزیم فلفیل کر رہا ہے یہ والے فور ایکزیم سے ایکزیمین پروپرٹیز گلیشر پروپرٹی ایسوسییٹی پروپرٹی آئیڈنٹیٹی اور انورس کوئی بھی سیٹ کوئی بھی سیٹ اپ ایک گیون ہے وہ اگر کر رہا ہے تو پھر وہ ہمارا فارم کرے گا گروپ آپ کو یہ نہیں کوششن آئے گا کہ یہ آپ کو سیٹ دیا آپ بتائیں وہ سیمپل کچھیں ہیں کہ یہ سیٹ گروپ ہے کہ نہیں ہے پھر آپ کو خود چکرنے کہ اگر یہ سیٹ یہ فور پروپرٹیز کو فلفیل کر رہا ہے تو یہ پھر گروپ ہوگا ادروائیس نوٹ اور وہاں پہ اتنے سیمپل آپ کی پیپر میں اتنے سیمپل سیٹس نہیں آئیں گے تھوڑی ڈیفیکلٹ آئیں گے جو کہ جینرلی طور پر ہوں گے کونسیپچولی ہوں گے پہلے تو آپ کو یہ بیسی کونسیپٹ لے کرنے جب تک آپ کو یہ پروپرٹیز نہیں کلیر ہوں گی تب تک آپ کو اگلے کونسیپٹ نہیں آئیں گے پھر ہم نے کیوپ روٹ اور فورس روٹ آف یونیٹی دیکھا جس کے اندر وہ دونوں گروپ جو دونوں سیٹس سے وہ فلفیل کر رہے تھے چاروں پروپرٹیز کو چاروں اگزیم کو تو وہ گروپ فارم کر رہے تھے اس کے بعد ہم نے گروپ آئیٹ کے بارے میں پڑھا کہ اگر کوئی بھی سیٹ صرف فرس پروپرٹی جی ون فلفیل کر رہا ہے تو وہ گروپ آئیٹ ہوگا اب ہم چلتے ہیں سیمی گروپ کی طرف کے سیمی گروپ کیا کر رہی ہے پہلے پچھے دن جو ہم نے اگزیم پلز کی تھی وہ اندر ملٹیپٹیشن تھی اور آج میں آپ کو اندر ایڈیشن سمجھوں گے جیسے کہ ہے اس کا مطلب یہ گروپ آئیٹ تو ہو گیا اب اگر یہ ہی سیٹ گروپ آئیٹ تو ہے گروپ آئیٹ کے علاوہ اگر یہ اسوسیٹیو پروپرٹی ہولڈ کرتا ہے تو یہ سیمی گروپ کے لائے کا اوکے یہاں پہ دو پروپرٹیس ہیں جی ون اور جی ٹو تو سیمی گروپ کیا ہوتا ہے جو ان دونوں کو فلفیل کرے کلوجر پروپرٹی بھی اس کے اندر آنی چاہیے اور اسوسیٹیو پروپرٹی ہے اب جو نیکس ہے وہ ہمارے پاس آجتا ہے ابیلین گروپ اس کے بارے میں اتنا زیادہ ابھی ڈسکس نہیں کریں گے آگے چلکے ڈسکس کریں گے لیکن تھوڑا بہت اس کے بارے میں آپ کو کچھ سیپ ضرور ہوں چاہیے کہ جیسے اس کے نصب پر پہلے تو کوئی بھی اگر سیٹ گیون ہے فر ایزمبر کوئی جی سیٹ لینے کچھ بھی آپ کے پاس گیون ہو کوئی بھی یہ سیٹ ٹھیک ہو گیا اگر یہ گروپ جی وان گروپ تب ہی ہونے گے جبھی جی وان جی ٹو جی ٹری جی فور کو فل فیل کرے گا ہمارے پاس جی وان کیا تھا کلیشر پروپرٹی جی ٹو ہمارے پاس کیا تھا اسوسیٹیو پروپرٹی اور جی ٹری ہمارے پاس آئی ڈینٹی ٹی تھا اور جی فور کیا تھا انورس یہ آپ کو لرنٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ پروپرٹیز کونسی ہیں اگر یہ فل فیل کریں گے تو گروپ بنے گا فر ایزمبر یہ کوئی سیٹ تھا یہ چاروں پروپرٹیز کو ہولڈ کر رہا تھا اور ایک گروپ بنا رہا تھا اگر ایک جی فائف پروپرٹی ہے جو کہ کمیوٹیٹیو پروپرٹی اگر کوئی بھی سیٹ ان چاروں کے علاوہ جی فائف کو بھی فل فیل کرتا ہے کمیوٹیٹیو پروپرٹی کو تو وہ ابیلین گروپ ہوگا یہ سیمپل کونسیپٹ ہے گروپ وائٹ سیمی گروپ ابیلین گروپ یہ بلکل ایزی تھے لیکن ان کے بارے میں آگے سے ڈسکشن مزید ہوگی اب ہم چلتے ہیں اپنے موڈیولز کی طرف موڈیولز رہے ہیں وہ گروپ تھے میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ڈرول پلے کرتے ہیں موڈیولز ہوتا کیا ہے یہ آپ سمجھ لیں کوئی بھی سیٹ ہے کسی بھی آرڈر کا ہم اس کو ڈینوٹ کریں گے اپ ٹو سون اپ ٹو زی این ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ کو زی ٹو کے بارے میں بتاتی ہوں اس کو ہم شروع کریں گے زیرو ون اس کا آرڈر کیا ہوگا آرڈر آف ٹو کیوں آرڈر آف ٹو اس کے اندر کیونکہ اس کے اندر صرف دو ایلیمنٹس ہیں زی ٹو کے اندر ہمیشہ دو ایلیمنٹس ہوگی زیرو این ون اور یہ کیا ہوگا آرڈر آف ٹو ہی مرحل میں آپ تھوڑا بہت پہلے اس کے بارے میں جانتے ہیں پریویس کلاسز میں میس کے بارے میں اپنے فرسٹ اور سیکنڈ ایر کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ پڑا ہوگا اب زی ٹو کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کونسے ایلیمنٹ آئیں گے زیرو ون ٹو اسی طرح اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں اور یہ اس کا آرڈر کیا ہے آرڈر آف ٹو کیونکہ زی ٹو ہے اس کا آرڈر فور ہے اور اس کے اندر زیرو ون ٹو 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 یعنی کے فور سے لیس ایلیمنٹس ہیں اپ ٹو زی این تک اگر ہم جائے تو تو اس کا آرڈر کیا ہوگا آرڈر آف این اب آپ نے یہ تو چیک کر لیا کہ زی ٹو کی کونسے ایلیمنٹ ہے زی ٹو کے زی فور کے زی اپ ٹو زی این کے کون کونسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور یہ ہے کیا لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیا یہ گروپ کو فرم کر رہے ہیں یا نہیں اور یہ بھی کسی بھی سیٹ کو پکڑیں گے چاہیے وہ آرڈر آف ٹو ہے زی ٹو گیون ہوگا زی ٹو گیون ہوگا زی ٹو گیون ہوگا زی فور زی فائف زی ایٹنین زی نائنٹی نائن کوئی بھی آپ کو گیون ہو آپ نے اس گروپ کو پکڑنا ہے کوئی بھی اس کے دو ایلیمنٹس لے کے جی وان جی ٹو جی ٹو کوئی بھی ٹری ٹو ایلیمنٹس لے کے آپ فائن کرتے جائیں گے اور آپ کو پتہ لگتا جائے گا لیکن اس کے در ایک چیز آ جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں انڈر ایڈیشن آپ زی ٹو کو لیں ٹھیک ہے زی ٹو آپ کے ایک گیونے سیٹ اگر آپ اس کا جی وان چیک کریں جو پلیجر پروپرٹی ہے فرزمپل انڈر ایڈیشن میں لے لکھتے ہیں انڈر ایڈیشن انڈر ایڈیشن کرتے ہیں تو ون پلیس ون کیا بناتا ہے ون پلیس ون وہ اگر ہم نارملی دیکھیں تو ون پلیس ون کیا بناتا ہے ٹو لیکن ٹو جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو دوبارہ زیرو پہ لیں گے کیسے یعنی کہ ہمارے پاس جو موڈیول ہوتا ہے آنسر کو اس پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جیسے کہ ٹو آیا نا تو ٹو کو موڈیول ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ موڈیول ٹو ہے نا زی ٹو ہے یہاں پہ زی ٹری ہوتا تو ہم زی ٹری سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں زی پور ہوتا تو اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اب دیکھیں ٹو ہمارا آنسر ہے اور ٹو ہمارا زی ٹو ہے تو ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو جو ریمینڈر بجے گا اس کا آنسر وہ ہے ٹو ونز آر ٹو اور ریمینڈر آگیا زیرو ہمیشہ یاد نہیں کہ جب بھی بڑی ویلیو آ رہی ہی ہو تو ہم اس کو اپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو آنسر آئے گا اس کو اپنے موڈیول پر ڈیوائیڈ کرنا ہے اینڈ پہ آنے والا ریمینڈر اس کو آنسر آئے گا یعنی کہ ون پس ون یہاں پہ کیا بن گیا زیرو جسے جیسے بڑی ویلیو ہوں ہم ان کو واپس لے آنا شروع کر دیتے ہیں اگر 2 ہوگا تو وہ 0 ہوگا 3 1 آجے گا 4 پھر 0 5 پھر 1 یعنی کہ اسی گروپ کے اندر آپ نے رہنا اس سیٹ سے باہر نہیں جانا سیٹ کے اندر آپ نے رہنا ہے سیٹ سے باہر نہیں جانا اب دوبارہ اس کا concept سمجھ لیں آپ نے کہا کہ ایک legit property check کی 1 plus 1 under addition تو آپ کے پاس آنسر 2 آ رہا تھا answer 2 کو module 2 پہ ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارے پاس remainder 0 آ رہا ہے جو remainder آئے گا وہ ہمارا answer ہو جائے گا اب ہمارے پاس جگہ g2 g1 ہم نے satisfied کر لیا اس کے اندر سے ہی آ رہا تھا اب آج جگہ g2 اس کے اندر دیکھیں module کے اندر concept different ہو جاتے ہیں module چاہے جو بھی ہو answer آپ کو اس کے اندر سے آتا ہے اور وہ group بناتے ہی بناتے ہیں اب ہم نے g2 چکرنا ہے associative property property ہم نے کیا کرنا ہے bracket change کر کے جب اس کے اندر سے لے کے associative property proof کر دینا ہے سب سے پہلے میں نے جب bracket ہو رہی ہے تو 1 plus 1 ہمارے پاس کیا آ رہا تھا 2 آ رہا تھا اور ہمارے پاس module کیا تھا 2 میں نے دوبارہ ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس آنسر 0 آ گیا تو میں نے 1 plus 1 کا آنسر 0 لگ دیا اور یہ 0 پر سے نیچھ اتر ہے سیم ایسٹیز یہاں پہ 0 پلس 1 1 ہو گیا 1 پلس 1 ایسٹیز اتر ہے جب میں نے 1 پلس 1 کے answer 2 آ رہا تھا اس کو module 2 پہ ڈیوائیڈ کیا جو ہم نے پیچھے previous نیچے دیکھا ہے تو آپ اس میں ڈیوائیڈ کرنے سے answer remainder میں 0 آ رہا تھا جو answer remainder میں آ رہا تھا ہم وہ اٹھا کے لگ دیتے ہیں میں نے وہ ہی رکھا تو دونوں equal آ گئے اس کا مطلب associative property بھی hold کر رہی ہے اور یہ hold کرے گی ہی کیونکہ اس نے group ہی بنانا ہے چاہے جو بھی answer ہے ہم اس کو ڈیوائیڈ کر کے answer اسے میں سے لے کے آ رہے ہیں جب group کے اندر سے set کے اندر سے answer آ رہا ہے تو صحریح بات ہے وہ hold کر رہی ہے property اب ثرڈ property ہی ہمارے پاس identity identity کیا ہوتا ہے z2 تھا نا ہمارے پاس z2 ہمارے پاس کیا module 2 module 2 کی value ہمیشہ elements ہوتے ہیں 0 اور 1 تو اس کے اندر دیکھیں identity آ رہی ہے additive identity ہمارے پاس کیا ہوتی ہے additive identity تو 0 ہوتی ہے نا جس چیز کو ہم plus کریں تو answer same ہے اس کا مطلب ہم past identity اس کو ہم e کا نام دیں identity کو تو ہمارے پاس present ہے تو ہم کہہ دیں گے for all that 0 belongs to z2 یعنی کہ ہمارے پاس یہ present ہے اب ہم دیکھیں گے g4 g4 کیا تھا ہمارے پاس g4 ہمارے پاس inverse اس کا concept آپ کو اچھی طرح clear ہو جانے چاہیے کیونکہ یہ جو module ہے یہ سب سے different ہے پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو آ رہے تھے elements اس کے اندر سے یہ four properties کو دیکھنا ہوتا ہے hold کر رہی ہیں تو آ رہا ہے group بنا رہا ہے لیکن نہیں آ رہا وہ group نہیں بنا رہا ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ وہ group must بنا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اسی کے اندر سے بار بار آ کے انصر آ رہا ہے تو associative property بھی hold کر رہی تھی closure property بھی hold کر رہا رہا ہے identity بھی آ رہا ہے اب inverse کو چیک کر رہے inverse ہوتا گیا ہے module 2 کا اگر inverse دیکھا جائے تو اس کے اندر دو ہوتا ہے کہ ایسا کوئی number plus کریں جس کے plus کرنے سے answer 0 آ جائے اب آپ نے ان دونوں میں ایسا number plus کرنا ہے جس سے 0 آ جائے ہونا وہ اس کے اندر سے ہی چاہیے z2 کے اندر سے یہ نہیں ہے کہ آپ one میں minus one کر کے 0 لے آئے ہیں لیکن minus 1 اس کے اندر ہوئی نا تو وہ تو property نہیں بنے گی نا 0 میں تو 0 ہی آ جائے گا very simple one میں کونسا number put کریں گے کہ 0 آئے گا آپ دوبارہ اس کے انصر پہ جائیں ہم نے کیا پلس کیا تھا تو 0 آئے گا one میں one پلس کیا تھا تو 2 آیا تھا 2 کو remainder میں جب ہم نے 0 نکالا اس طرح نکالا تھا تو سیم کونسا بھی ہاں پہ چلے گا one میں one پلس کریں گے very good تو اس کا یہ inverse ہو گیا یعنی کہ one کا inverse one ہوا ابھی یہ module کلیئر کریں اپنے ویمین آپ کو simple z2 کے بر میں بتایا آپ خود سے practice کرنے کے لئے z3 کو پکڑیں اس کا order آپ کو بتانا چاہیے order 3 ہے یہ تو simple آپ کو میں نے group sorry set کا order بتایا z module 3 کا یہ order ہے یہ module 4 کا order ہے آگے سے ہم نے اس کے elements کی بھی order اور ان کے inverses فائنڈ کرنے ہیں inverse ہوئی ہے دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر element کا اس کا inverse فائنڈ ہو رہا ہے ابھی تو یہاں پہ وہ ہی inverse آ رہا ہے اس کا اپنا لیکن آگے سے different بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کو خود اب z3 کی اور z4 کی مزید practice کریں z5 جتنے بھی آپ نے practice کے لئے آسانی کے لئے ضرور کریں تاکہ آپ کا یہ concept clear ہو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں اور مزید concept آپ کے لے کے ہوں گے جس کے اندر ہم انشاءاللہ inverses اور order of element فائنڈ کریں گے ابھی یہ کونسا order ہے یاد رکھنا ہے کہ یہ set کا order ہے آگے ہم نے انشاءاللہ order of every element find کرنے اللہ حافظ